بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان میں جیل خانجاد کی قوائد کے والے سے کہ وہ قوائد و ضوابط جو پاکستان کی جیلوں میں جو ہمارے پاس موجود ہیں جن پہ عمل درامت کسی حد تک وہ بھی رہا ہوتا ہے کسی جگہ پہ کچھ کمی کتائی بھی ہو رہی ہوتی ہے تو ہمارا یہ مقصد ہے کہ یہ قوائد و ضوابط آپ دوستوں کی گوش و خزار ہم کر دیں تاکہ جو جیلوں کے اندر ہمارے بین بھائی ہیں انہیں ان قوائد کے مطابق انہیں ان کے رائٹس مل سکیں اور آج ہم دوستو بات کر رہے ہیں قائدہ نمبر 117 کے والے سے 117 میں یہ کہا گیا ہے کہ جس قیدی کی رائے کی آخری تاریخ کا تائین ہو چکا ہو اس کو اپنی تاریخ سے اگاہ کرنا جیل انتظامی کی بنیادی زمداری ہوگی جیل انتظامیوں اسے بتائے گی کہ کون سا دن آپ کا آخری ہے اور وہ جو ڈیٹ ہے وہ اس قیدی کو بتائی جائے گی اور نیکس جو قائدہ ہے قائدہ نمبر 120 ہے 120 یہ کہتا ہے کہ آر وہ قیدی جس کی رائے کسی کام والے دن مین کے ورکنگ ڈے عدالت میں بزریا حکمت صادر کی ہو اسے اسی دن رائے کا حکم ملنے کے فوری بعد راہ کر دیا جائے گا قیدیوں کو عام طور پر قبل از دوپیر راہ کیا جائے گا جتنے بھی قیدی ہیں انہیں قبل از دوپیر جو راہ کیا جائے گا یہ قائدہ نمبر 120 یہ کہتا ہے اور جو نیکس قائدہ ہے قائدہ نمبر 124 ہے 124 میں یہ کہا گیا ہے کہ قائدیوں کی رائے کا حکم خواہ وہ سزایافتوں یا ان کے خلاف مقدمہ زیر سمات ہو تیزی کے ساتھ عمل میں لائے جائے گا مین کے اس قائدہ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی جو رائی ہے اس میں کسی قسم کے ڈلیئر یا ڈلیئرنگ ٹیکٹس استعمال نہیں کی جائیں گے جو ہی آرڈر آئے گا اسے اسی آرڈر کے فوری بعد اسے راہ کر دیا جائے گا تو یہ ہے جی قائدہ نمبر 117, 120 اور 124